مبارک بات دے رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے بھائی وہ بے کوفی کر رہے ہیں مبارک بات ہی نہیں دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے کیوں کہ وہ کون سے ہماری طرح مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کو مبارک بات دے تو بندہ سمجھتا گیا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کو مبارک بات دینی چاہیے چاند پر جانے گا بلکل سر بلکل دینی چاہیے بھائی چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارا نیبرز ہے اس میں چیزے پولیٹیسن کا جو ہے بلکل ہاتھ ہے لیکن یہاں کی ایوام اور وہاں کی ایوام ہیں ان کے دلوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام پر تو آجائیں مسلمان نہیں نا تو چاند پر وہ کیوں جا رہے ہیں اور سب انڈیا جو چاند پر پہنچ گیا اور دوبائی اسلامی کنٹری میڈلی جو بھی ہیں جتنی بھی اسلامی کنٹری ہے وہ انہیں مبارک بات دے رہی ہے سوارت پہنچ گیا آپ مانتے ہیں کہ نریندر موڈی ورلڈ کے بیس لیڈر ہیں نہیں مانتے ہیں اپنے سے دوسرے کو اچھا ماننا چاہیے میں وہ عزت پسند نہیں کرتا اپنی جو ایک خیر مسلم کو خوش کرنے میں مجھے عزت ملے اللہ نے ان کو عزت دیئے اللہ نے تو عزت دیئے وہ اللہ کو پھر مانتے کیوں نہیں جسٹ وہ ایک لیڈر کو کہہ رہا ہوں انڈینز کو برا نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ کسی انڈینز کو لیڈر کو برا کہیں گے تو انڈریکلی آپ نے انڈینز کی آپ پورے ڈیڑھ کرو تقریباً اس ٹام ایک ارب چالیس کروڑ آبادی نے ان کو سلک کیا تو آپ ان کی لیڈر کو برا کہیں گے تو پوری انڈیا کو کہا میں مبارک بات نہیں دے سکتا کیوں کہ وہ غیر مسلم ہیں آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے آپ مبارک بات دیں گے تو کیا پتا ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے آپ اسلام اسلام نے کب کہا ہے کہ کوئی غیر مسلم پر اچھا کام کرے تو آپ اسے مبارک بات نہیں دے سکتے میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس کو مبارک بات پیش کروں چین دوستو مہو بیجے اور آپ دیکھ رہے عویس ریاکشن تو دوستو آج ہم جس ویڈیو پی ریاکشن دینے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائیڈل ہے میڈل ایسٹ تو انڈیا فور سکسس او چندریاں 3 پاک پپلک نوٹ ہیٹ میڈل ایسٹ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈیلی سویک کا ویڈیو ہے جو کہ مزمیل فائی کا ہے اور اس ٹائٹل سے ایسا لگ رہا ہے جو میڈل ایسٹ والوں نے انڈیا کو کانگریٹس کیا ہے مدائیہ دیئے چندریاں 3 سکسس کے اوپر اسی کو لے کے پاکستانی لوگ نا سروش ہے اور یہ کیوں ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے اور جو مزمیل فائی نے لوگوں سے باتچیت کیے پاکستانی لوگوں سے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور کس طرح کی ناکوشی ہو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چوبیواز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکریک کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی میں مبارک بات کس بات کی دی جائے چاند پر جانے کی مبارک بات چاند پر جا رہے ہیں پہلے اسلام پر تو آجائیں مسلمان نہیں نا تو چاند پر وہ کیوں جا رہے ہیں مسلمانوں نے تھوڑی کرید دیا چاہتے ہیں کہ چاند پر جا رہے ہیں تو پہلے اس کی ریسرچ کریں اسلام کی بات کریں چاند پر جانے کیلئے تو چاند پر ریسرچ کر گی چاند پر گئے ہوں گے یہ دیکھو بھائی ایک جائے چاند پر جانے سے پہلے ریسرچ کریں بینہ ریسرچ کی گئے کیا بھائی اسلام کو جانے بھائی اسلام کون چاند کا کیا سمبھنڈ آگیا چاند پر جانے کیلئے یہ پاکستان یوں کی کیا 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 منٹلیٹی ہے ہر چیز میں اسلام لاتے ہیں دھرم لاتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہر چیز میں دھرم ہر چیز میں دھرم لیکن میں یہ چاہتا ہوں چاند پر چاند وہ ہے ایک محجزہ جو نبی پاس نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے وہ چاند ہے ہر بندے کو پتا ہے اور نبی پاس اللہ علیہ السلام کون ہے وہ اللہ کے ایک خاص بندے ہیں وہ ایک رسول ہیں لیکن ابھی آج کے سائنس چاند پر جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے انڈیا چاند پر چلا گیا اور دوبائی اسلامی کنٹری سہودیا ان کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ بابا آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے بھائی وہ بے وکوفی کر رہے ہیں مبارک بات ہی نہیں دینی کیوں کہ وہ کون سے ہماری طرح مسلمان وہ بے وکوفی کر رہے ہیں وہ بے وکوفی کر رہے ہیں اور یہ بہت ہوشی آ رہے ہیں بھائی جائی اب سے بے وکوفی کر رہے ہیں وہ بے وکوفی کر رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مبارک بات دے تو بندہ سمجھتا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اب ایک ملک ترقی کر رہا ایک ملک چاند پر جا رہا چاہے وہ نون مسلم بھی آئے تو بھائی ان کو اپریشٹ تو کرنے سے یہ بے شک کریں لیکن لیکن جو ہے نا مبارک بات دینے کا مسلمانوں کا یا مسلم گھنٹری کا کوئی حق نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں اور مسلمان گھنٹری جتنی بھی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے مبارک بات پیش کریں مبارک بات صرف مسلمانوں کو دینا چاہیے نون مسلم کو نہیں دینا چاہیے جو غیر مسلم ہیں وہ چاند پر گئے ہیں ان کو غیر مسلم مبارک بات پیش کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے لکھنے کی بات نہیں ہے میرا ایمان ہے آپ کا تو اپنا پوائنٹ ایو ہے سر اگر ایک ملک چاند پر جا رہا ہم نہیں جا پا رہے ہیں ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم نہیں جا پا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں اس لیے نہیں جا پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو جھگڑے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں کمزور ہیں نا وہ تاگتوار ہیں ہم تو بہت زیادہ کمزور ہیں تاگتوار ہیں چاند پر جا رہے ہیں تو اپریشٹ تو کرو بھئی وہ سو بار جائیں ہمیں اس سے کوئی لنگ کریں ہیں میں مبارک بات نہیں دے سکتا کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں اگر آپ کو مبارک بات دیتے ہوئے آپ مبارک بات دیں گے تو کیا پتا ان کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے اسلام نے کب کہا ہے کہ کوئی غیر مسلم پر اچھا کام کر رہے تو آپ اسے مبارک بات نہیں دیں میں میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس کو مبارک بات پیش کرو میں اپنے سے دوسرے کو اچھا ماننا چاہیے میں وہ عزت پسند نہیں کرتا اپنی جو ایک غیر مسلم کو خوش کرنے میں مجھے عزت ملے اللہ نے ان کو عزت دی ہے اللہ نے تو عزت دی ہے وہ اللہ کو پھر مانتے کیوں نہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے آپ کہیں گے کہ جو بائٹن جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن گئے تو اللہ نے اس کو بھی عزت دی وہ کہیں گا اللہ باگ بے شک جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اب دیکھیں کہ کچھ دن پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو اس نے اس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا اس نے سب کو جیل کے ہوا کلائی تھی یہاں تک کہ اس نے امیر المجاہدین مل صاحب ایک منٹ آئیے علامہ خادم بات سنیں بات سنیں مل صاحب انڈیا جو چان پر پہنچ گیا اور دوبائی اسلامی کنٹری میڈلی جو بھی ہیں جتنی بھی اسلامی کنٹری ہے وہ انہیں مبارک بات دے رہی ہے کیا دنے سوارت پہنچ گیا پتھان نسوارت پہنچ گیا چاند پہنچ گیا انہیں مبارک بات دینی چاہیے انڈیا کو چاند پر چلا گیا اینا نسوارت پہنچ گیا پتہ ہی کچھ نہیں ہے میں پاکستانیوں یا کہاں پر رہ رہا ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے تو یہ حالات ہیں میں بات چاند کی کر رہا ہوں یہ بات کچھ اور کر رہے ہیں بھائی جان وہ تھوڑا سا نا سارے ہی پاگل ہو گیا کیا کریں ملکی حالات مہنگائی کہاں جا رہی ہے کہ ہم نے بنانی نہیں ہے مبارک بات نہیں دینی یہ تو غلط بات ہے میں ان کو مبارک بات پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے لئے مخلص نہیں ہے آج کی یوتھ ہے آج کی یوتھ ہے لڑکا ایک میٹ بات سنو گائی سامان ساتھ آج کی یوتھ ہے اس سے پوچھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کرتے ہو میں سر جی آٹیفیشل جلوری کا کام کرتا ہوں سوری جلوری کا کام کرتا ہوں پڑے لکھے ہو کتنا پڑے ہو آٹھ میں کلاس سے چھوڑ دیا مطلب آپ پڑی نہیں رہے آپ کیا ہے میری 18 سواب ابھی تو آپ کو تو باروی میں ہونا چاہیے جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں جو مسلمان کنٹریز ہیں انڈیا کے چاند پر جانے پر مبارک بات پیش کر رہے ہیں کیا ان کو کرنا چاہیے جی کرنا چاہیے کرنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے وہ ان کا اپنا زمین ہے میرا یہ وہ جو مبارک بات پیش کر رہے ہیں بات سنو یار آپ نے سوال سنا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں باروی میں باروی میں پڑھنے والا بچہ تو اس سے میں پوچھتا ہوں ہمارا پڑھنے ملک انڈیا چاند پر چلا گیا اور پوری دنیا انہیں مبارک بات دے رہی ہے کیا وہ صحیح کر رہی ہیں یا نہیں صحیح کر رہی ہے مبارک بات دینی چاہیے صاحب یہ کہہ رہے ہیں دینی چاہیے آپ ایک اسلامی سکولر ہو کے ماشاءاللہ مجھے لگتا آپ حافظ بھی ہیں جی جی الحمدللہ لیکن میں اس لیے نہیں کہ جو ہمارے بابا جین امیر المجاہدین علامہ خادم صلی اللہ باق ان کے درجات بلند کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بابا جی کچھ ہوڑ دیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع کیا کہ کسی نون مسلم ترقی کرے تو آپ نے کوئی چیز حاصل کی ہے انہوں نے کوئی اچھا کام کی ہے جو بھی ہے بے شک حالانکہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلم ہے ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ اس میں مسلمان ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نے جو لوگ چاند پر پہنچے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ کون ہیں یا نہیں ہے اسلام ایک طرف ہے اور سائنس دوسری طرف رکھیں آپ آپ انہوں پتا کہ ہم نے سب سے پہلے سپیس ایجنسی بنائی تھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ سپیس ایجنسی کیا ہوتی ہے سائنس میں سائنس کو نہیں مانتا ہی سائنس کو مانتا ہی نہیں یہ چیک کریں آپ اس بندے نے پران باگ پڑھا ہے ہم اس کو لائے کرتے ہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری مخلوق میں دیکھو میری خلقت میری نشانیاں دیکھو لیکن آپ کے بات درست ہے آپ سائنس کو ہی نہیں مانتے اگر یہی ترقی مسلمان کر دینا تو مرے بہت خوشی ہوتی کیسے ہی کہہ رہے مسلمان ترقی کریں گے تب ہی میں مانوں گا مسلمانوں نے ترقی کی وہ سائنس سائنس نہیں ہے وہ بھی تو سائنس ہی ہوگی نا تو مسلمان دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے آپ بہت پیچھے ہم میں بہت پیچھے ہوں کیوں ہیں ارے یار تیرے جیسے اگر جاہیل ہوگے تو کیا ترقی کروگے تُم اور یہ ایک جاہیل اور دس جاہیل پیدا کرتا ہے وہ دو بچے پڑے ہیں تو ان کے سمجھ میں آ رہی ہے مگر تیرے جیسے جاہیل بھی کچھ کم نہیں ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا ایک آم دس آموں کو سڑھا دیتا ہے ایک پیاس دس پیاس کو سڑھا دیتا ہے ویسا ہی ایک جاہیل تس اچھی آدمیوں کو بھی سڑھا دیتا ہے تیرے جیسے جاہیل دس لوگ اور خراب کرنے کا کام دوسروں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ہماری بھی اصل میں ہمارے حکمران صحیح نہیں ہے اگر ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے حکمران صحیح ہیں ان کے آپس میں جگڑے نہیں ختم ہوتے جب ان کے آپس میں جگڑے ختم ہوں گئے تو ہم کوئی ترقی کی طرف جائیں گے جب ان کے آپس میں جگڑے نہیں ختم ہو رہے تو ہم نے ترقی کی طرف نہیں جانا بلکہ ہم نے غرق ہو جانا ہے مطلب کی کسی کو اپریشیٹ نہیں کر رہا بلکل نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بھی اچھیرمنٹ کرے چاہے وہ مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو ان کو اپریشٹ کرنا چاہئے اور جو کہ یہ مولی صاحب نے مدرسے میں پڑھتے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ سائنس کو بھی نہیں مانتا میں کسی بھی چیز کو نہیں مانتا صرف میں مانتا ہوں تو اسلام کو مانتا ہوں مدرسے چھاپ مدرسے چیز کو دھرم کا جسمہ لگا کے دیکھنے کو سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے دنیا ان کو جو ترقی کر رہی ہے یہ تیکنالوجی سائنس کیا ہے اس سے دور رکھ کر صرف ان کو انہوں نے خود بنائی ہوئے ایسے کچھ مولانا ہے جنہوں نے کچھ کی بنائی ہوئی باتیں ان بچوں میں بھر دیتے ہیں اور وہ بھی ہر چیز میں دھرم لا کے ان میں کٹر کا پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی ہر چیز میں دھرم لا کے ایسے چاہی بن جاتے ہیں تو دوستو خیر ایسے جاہی لوگ پاکستان میں کمی نہیں ہے تو ایسے اور بھی ویڈیوز میں بہت سارے پہلے بھی ملے اور بھی ملتے دیں گے مگر بات یہ ہے کہ سبھی لوگ بہت سے نہیں ہیں پاکستان میں بہت سارے اچھے بھی لوگ ملتے ہیں جن کو بھی knowledge ہوتا ہے جن کو بھی صحیح بات کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں تو خیر آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں لیکن چاندے سے پہلے جو بھی ہمارے چینل پر نئے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر ہمارے چینل کو سبسکرٹ کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر چلی چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے